بیٹا ساتھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ادھر اس طرح خود نہیں چلا میں آپ کو ساتھ ساتھ لے چلوں گا ٹھیک ہے آپ اردو سمجھتے ہیں نا مہمانہ نگرامیہ السلام علیکم اجازبیک میرا نام ہے میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور آپ اس وقت جو ہے نا قلعہ بلتت میں موجود ہیں یہ ہنزہ ایک ریاست ہوا کرتا تھا یہاں دو قریم قلعہ ہیں اس قلعہ کا نام قلعہ بلتت ہے ہم سب اس وقت سمندر سے تقریباً آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر موجود ہیں اور یہ قلعہ ایک دور میں تعمیر نہیں ہوا ہے اس کی عمر کو دیکھنے کے لئے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کروائے گئے تھے ریزلٹ کے مطابق سات سو پینسٹ سال اس کی نشاندہ ہی ہوئی ہے اور جیسا کہ میں آپ سے ارز کر چکا ہوں یہ قلعہ ایک دور میں نہیں بنایا ہے مختلف حکمرانوں کے دور میں اس میں اضافے کی گئی ہیں اس میں اس قلعہ کی سٹرکچر میں صافت میں جو آخری تبدیلی آیا ہے وہ انگریزوں کا زمانے میں آیا ہے کیونکہ دسمبر اٹھارہ سو اکانوے میں یہاں پر انگریزوں نے حملہ کیا تھا اور ہنزہ نگر نامی جو دو چھوٹی سٹیٹس رہ گئی تھی شمالی کنارے میں ان کو فتح کیا تھا انگریزوں کے آنے کے بعد اس کی تیسری منزل پر شیشے کی کھڑکیوں کا اضافہ کیا گیا تھا اور یہ قلعہ انیس سو پینتالیس تک زیر استعمال رہا ہے انیس سن نوے سے چھانوے تک ان چھ سالوں میں پرنس کریم آغا خان نے اس کو مرمت کروایا اور پھر امیر غزنفر صاحب ابھی جو گلستان کے گورنر بھی ہیں انہوں نے یہ عوام کے حوالے کیا ہے قانونی طور پر اس قلعے کی کامیاب بحالی کے بعد پرنس کریم آغا خان صاحب نے سمرقند میں امیر تیمور کے مقبرے کا کام بھی کروایا ہے مرمت کا اس طرح شہنشاہ ہمایوں کا جو مقبرہ ہے ہندوستان میں اس کا بھی کام ہوا ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے کوشش یہ ہے کہ جو بھی فن تامیر کی اسلامی دور کے اس سے اس طرح کی جو قلعے ہیں مساجد ہیں زیارتیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں تو آپ سب کے آنے کا شکریہ بہت بہت اور انشاءاللہ میں آپ کو سارے جو کچھ بھی ہے کہ انہوں کے بارے میں تو اب بھائی صاحب میرے پاس آجائے ہیں یہ بھائی جنہوں سے دینا ایک میٹ کے لیے آپ کے ہاں جائیں یہ جو کارڈز ملے ہیں آپ کو ان کے پیچھے ہمارا ویب سیٹ ہے www.baltedfood.org وہاں اردو انگریزی اور مختلف زبانوں میں آپ کو اس قلعے کے تاریخ کے بارے میں مزید تفصیلات ملیں گی اس کا ٹیکسٹ اردو اور انگریزی میں نے لکھا ہے باقی ترجمے میرے دوستوں نے کی ہیں شکریہ آپ کو یہ لے لیا موسیقی